یا اللہ یا رحیم یا قریم اللہم اسفلی اللہ سیدنا و مولانا محمدن النبی علیہ و بارک پسلیم اسفلی اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین ندہ نسیم قازمی کے ساتھ پروگرام کا بنیادی مقصد آج کی عورت کو مذہبی ایڈوکیشن دینا ہے تاکہ وہ شریعت متحرہ کے بنیادی فضائل اور مسائل سیکھیں اور اپنے گھرانے کو اپنے زیرے اثر زیرے تربیت لوگوں کو بچوں کو بیٹیوں کو بیٹوں کو اسے پریکٹس کروائے ناظرین آج ہم جس موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں گو کہ کچھ ایک طویل عرصہ ہو گیا ہے کئی اپیسوڈ سے آپ ہمارے ساتھ اسی موضوع کو دیکھ رہے ہیں اور اسی پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں کلام ہو رہا ہے سوالات ہم اسی حوالے سے پروگرام میں شامل کر رہے ہیں لیکن ہم بات کر رہے ہیں نوافل کے تعلق سے ناظرین یہ جو مہینے ہیں یہ بڑے حرمت والے مہینے چل رہے ہیں یہ رجب المرجب ہے اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ اور اس ماہ سے ہی ہمیں جو اپنے نیک عمال ہیں جو نوافل ہیں اس کی زیادتی کرنی ہے کیوں کرنی ہے اس لیے کرنی ہے کیونکہ ہمیں اب رمضان کے لیے پرپیر ہونا ہے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے تو جو بیج ہے وہ اس مہینے میں بویا جائے گا اور پھر اس کی آبیاری شابان میں کی جائے گی تب ہی تو آپ رمضان کے مبارک مہینے میں اس پھل کو کاٹ سکیں گے یا اس فصل کو کاٹ سکیں گے یا اسے کھا سکیں گے آج ہم بات کر رہے ہیں نوافل کے تعلق سے کل جو ہم نے بات کیا اگر بریفلی مقتصرا اس کو سمرائز کروں اس سے ہم نے اس آیت سے سورہ انکبوت قرآن مجید کی انتیسویں سورت ہے اس کی یہ آیت ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک نماز جو ہے وہ بے حیائی اور بدی سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے ناظرین ہم نے بات کی کہ اب آج کی عورت اگر بے حیائی اور بدی کس طرف جا رہی ہے گو کہ وہ نماز بھی پڑھ رہی ہے تو پھر وجہ کیا ہے تو میسیج یہ ملا خلاصہ کلام یہ ہے کہ شاید توجہ اور دھیان کسی اور جانب ہے پوری پورے خشو اور خدور کے ساتھ نمازوں کو ادا کیجئے نمازوں کو قائم کیجئے اور نوافل جو نمازوں کے لیے ادا کیے جاتے ہیں جو نفل نمازیں ادا کی جاتے ہیں اس تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں نماز تحجد کے تعلق سے اگر کوئی حاجت در پیش ہے تو صلات الحجاد ادا کیجئے اور حضور کا بھی یہی طریق رہا پھر ہم نے کل صلات الرغائب یعنی اولی اللہ کی مرہوب نمازیں ان کے تعلق سے بات کی پھر ہم نے کل صلات اللہ وابین یعنی مغرب کے بعد جو دو نوافل ادا کیے جاتے ہیں کم از کم اور زیادہ سے زیادہ آپ چھے یا اس سے بھی زیادہ ادا کر سکتے ہیں اس تعلق سے بات کی آج ہم بات کریں گے صلات الاسرار کیا ہوتی ہے صلات الغوسیہ کے تعلق سے یہ بھی اولی اللہ سے منقول ہے نفل نماز پھر اس کے علاوہ نفلی عبادات کے تعلق سے ہم اپنے عالمات سے مکتی صاحب سے جانیں گے اور کوئی سوال اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں شامل ہونا چاہیے تو ہمیں کالز کیجئے ان نمبرز پہ جو اپنے ٹی وی سیٹس پہ دیکھ رہی ہیں آج جو عالمات جناب ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ جو پہلی عالمہ ہیں وہ ہم سب کو بہت محبوب ہیں اور خواتین انہیں بہت پسند کرتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جدہ گانہ انداز تکلم ہے آپ کا اور آپ علم دین اور علم فقہ سے بہراور ہیں اور بہت قابل سکولر ہیں ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان کے علم میں مزید ورکات عطا فرمائے عالمہ کنیز فاطمہ ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم باریکم سلام آپ کنیز سے ہوگئے ہیں ہماری جو دوسری مہمان سکولر ہیں اب ان سے بھی اچھی خاصی ہماری جان پہچان ہو گئی ہے ہم سیکھ رہے ہیں اور گو کہ ابھی کم عمر ہیں لیکن نوجوان نسل کو ریپریزن کرتی ہیں اور نمائندہ اسکولر ہیں نوجوان نسل کی ماشاءاللہ پورے مطالعے کے ساتھ آتی ہیں اور ہمیں ان سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ہمارے ساتھ عالمہ سعادیہ سعید بھی موجود ہیں السلام علیکم والیکم السلام آپ کیسی ہو میری اللہ کا شکر ناظرین ہمارے پروگرام کا ایک بہت خوبصورت حصہ جس سے میں آپ ہم سب سیکھ رہے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ہر سیگمنٹ میں مفتیان کرام کے بیپرز لائیو بیپرز شامل کیے جائیں اور اس مقصد کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں آن بیپر مفتیان کرام کو آج جو مذہبی رہنما مذہبی سکولر ہمارے ساتھ ہیں آپ بہت قابل احترام ہیں ہم سب کے لیے ایک بہت پر مشفق اور بہت رسپیکٹڈ ٹیچر کی حیثیت سے ہمارے ساتھ آپ عموما جمعیرات کو موجود ہوتے ہیں اور آج بھی ہمارے ساتھ ہیں انہیں سلام عقیدت ارز کرتے ہیں اور آج ہم ان سے نوافل کے تعلق سے سیکھیں گے اسلام علیکم مفتی صاحب مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم جی وعلیکم السلام آپ خیریت سے ہیں حضرت نفلی عبادات کے تعلق سے نفلی نمازوں کے تعلق سے اور روزوں کے تعلق سے میں چاہتی ہوں کہ نوافل کیا ہیں اور یہ جو پیارے پیارے مہینے چل رہے ہیں ان میں ہمیں نوافل کے کس طرح زیادتی کرنی چاہیے اور ان عبادات کے تعلق سے آپ میرے ناظرین کی خواتین کی کیا رحمائی فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم سلام انتام معلی سجدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم نفل جو ہے وہ شریعت متحرہ کی ایک اسطلح ہے اور اس سے مراد زائد چیز ہے یعنی زیادہ انسان اپنی طرف سے جو کام کرے یا جو نیکی کرے تو اللہ رب العالمین جللہ مجدور کے پاس اس کا عجر بھی موجود ہے ایک ہوتے ہیں فرائز کہ جو اللہ رب العالمین کی جانب سے جو ہے وہ لازم اور مقرر کردہ ہیں جنہیں جو ہے وہ ان کی اوقات میں ہی پڑا جاتا ہے اور ایک ہوتے نوافل کے زائد چیز ہے اپشنل ہے انسان اگر کرے گا تو اس کا بہترین صلح جو ہے دنیا میں بھی دیکھے گا اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے امید ہے کہ وہ اس کا ثواب ہمیں قرآن اور حدیث میں بھی ملتا ہے تو ایک زائد چیز ہے جہاں تک نفلی عبادات کی بات ہے تو اس میں نفلی نمازیں بھی آ جاتی ہیں اور نفلی روزے بھی ہوتے ہیں نفلی صدقات بھی ہوا کرتے ہیں تو انسان اپنی حیثیت کے مطابق بقدر استطاعت نفلی عبادات میں سے کسی بھی چیز کو چوس کر لے یا تینوں چیزوں کو یا جتنی بھی اور مزید عبادات ہیں جو زائد ہیں انسان نیکی کرتا ہے احادیث میں بھی ہمیں مفصل اس کا ذکر ملتا ہے وہ نماز کی صورت میں ہو یا روزوں کی صورت میں ہو ایک تو رمضان کے روزے فرض ہیں اس کے علاوہ جو نوافل نفلی روزے ہوتے ہیں جن کا احتمام جو ہے وہ رجب المرجب میں یا پھر محرم الحرام میں شعبان میں شوال میں یا ذلحج میں یہ تمام وہ روزے ہیں جنہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جنہیں اختیار فرمایا اور پھر امت کو بھی اس کی تلقین فرمائی اس کے علاوہ نفلی صدقات بھی ہوتے ہیں جو صدقہ اور خیرات جو ہے وہ ہم کرنا چاہیں اپنی طرف سے زائد آقا کریم علیہ السلام کی امت کے لئے تو یہ بھی اللہ رب العالمین جللہ مجدور کو بہت محبوب ہے ہم بات کرتے ہیں آج نفلی نوافل کے اعتبار سے نمازوں کے اعتبار سے کہ نفلی عبادات کی اہمیت کیا ہے تو قرآن کریم کی سورہ اسرہ میں جو ہے وہ اللہ رب العالمین جللہ مجدور اشارت فرماتا ہے کہ جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے اور پھر اس کے لئے کوشش بھی کرتا ہے صحیح بھی کرتا ہے اور وہ مسلمان بھی ہے مومن بھی ہے ایمان بھی رکھتا ہے تو ہم جو ہے وہ اس کی صحیح کو اس کی کوشش کو اس کا جو جتنی بھی وہ کوشش اور صحیح کرتا ہے اس کا پورا پورا عجر جو ہے وہ اسے آخرت میں دیا جائے گا اور پھر نوافل ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے قرب کا ذریعہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز اگر محبوب ہوتی ہے پسند ہوتی ہے تو ہم اس کے زیادہ زیادہ اس کا قرب اس کی نزدیکی پانے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ نفل ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی امت کو عطا فرمائی کہ ہم اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں اور پھر حدیث قدسی ہے کہ بندہ نوافل کے بندہ فرض کے ذریعے جو ہے وہ قرب میرا حاصل کرتا ہے سب سے زیادہ قرب اور اس کے بعد پھر نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں اس کے کان بن جاتا ہوں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ وہ نور بصیرت وہ نور سماعت اسے عطا فرماتا ہے کہ جس کی پھر حدیث میں نشان رہی کی جاتی ہے کہ ابتقو فراست المؤمن کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو پھر اللہ وہ صفت تو ہے وہ اپنے بندوں کا عطا فرماتا ہے اور پھر اگر ہم ہم سیرت صحابیات دیکھیں سیرت امہات المؤمنین دیکھیں تو ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے کہ وہ اپنے جو امور تھے گھریلو امور ان تمام سے پارے ہو کر وہ اللہ کی عبادت کی صحیح کیا کرتی ہوں آج اگر ہم اپنے طرز عمل پر اور اپنی ڈیلی روٹین پر نظر ڈالیں تو وہاں کہیں ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے وقت نظر نہیں آتا یا ہم اس کے لیے کوئی ڈیلی روٹین میں ہمارا کوئی ٹائم پیریٹ سیٹ نہیں ہوتا لیکن اگر ہم سیرت صحابیات اور ہم جنہیں ایڈیلائز ہمیں کرنا چاہیے ہموں کی سیرت تغیبہ دیکھیں تو سجدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رات جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے کاش کہ کبھی اتنی لمبی رات ہو کہ میں اس میں جو ہے وہ اللہ کے حضور سجدہ اور عبادت سے جو ہے وہ میرا دل جو ہے وہ بھر جائے گی یعنی مجھے تسلی اچھا ہم صدقات کے تعلق سے بات کرتے ہیں جان کا جو صدقہ دیا جاتا ہے آج کل مختلف پریشانیاں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بڑے بھی تلقین کرتے ہیں کہ بیٹا آپ صدقہ نکال دیجئے تو یہ صدقے کے تعلق سے بتائیے کہ کیا یہ بھی نفل صدقات میں آتا ہے جو جان کا صدقہ دیا جاتا ہے بلکل صدقات دو قسم کے ہوتے ہیں ایک صدقہ واجبہ ہوتا ہے جس میں زکاة اور صدقہ فطر شامل ہوتا ہے اس کے علاوہ جتنے بھی صدقات ہم ڈیلی روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں وہ تمام صدقہ نافلہ آتا ہے اور ہم جتنے ہس پہ صدقات جتنا بھی صدقہ کرنا چاہیں یہ ہم کر سکتے ہیں کوئی لمبی چوڑی اس کے لیے یہ تو نہیں ہے کہ بہت سارے پیسے ہوں یا بہت اچھا اگر آپ کسی جانور کا صدقہ کر رہے ہیں کسی بکرے کا تو آپ کہا یہ ہو کہ بہت زیادہ زبردست ہو یا اپنی صدقات کے مطابق اگر آپ کے پاس پانچ روپے دینے کی صدقات بھی ہے تو آپ اگر وہ بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو اس کا عجر بھی جو ہے وہ بلکل صدقہ بھی ہو جائے گا اپنی حیثیت کے مطابق جتنی آپ میں صدقات ہے آپ دے دیں صدقہ اس میں یہ صدقہ ہے جو نافلہ ہوتا ہے اس میں یہ شرط نہیں ہوتی کہ آپ شرع فقیر کو ہی دیں بلکہ آپ مطلق ایسے کسی انسان کو بھی دے سکتے ہیں جو شرع فقیر تو نہیں ہیں لیکن اسے پھر بھی جو ہے وہ ضرورت ہے اس کی جو بھی سالی وغیرہ ہے وہ ضروریات میں نکل جاتی ہے آپ کیا ناکر چاکر ہوتے ہیں یا دیگر لوگ ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ضرورت مند ہیں تو آپ انہیں دے سکتے ہیں اچھا نفلی عبادات کے تعلق سے بڑی جامع گفتگو مجھے ان کی جانب سے نظر آئی میرے ناظرین کی رہنمائی ہوئی میں نے بہت کچھ سیکھا مجھے یہ بتائیے کہ بعض نوافل ایسے ہیں جو علیہ اللہ سے علیہ کرام سے منقول ہیں اس تعلق سے آپ میری میرے ناظرین کی کیا رہنمائی فرمائیے گا صلات الاسرار ہم نے سنا صلات الگوسیہ کے تعلق سے کیا یہ دونوں ایک ہی نمازیں ہیں یہ اگر الگ الگ ہیں تو ان کی ادائیگی کیسے ہو ان کا کوئی وقت ہے کوئی طریقہ ہے تو کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے نوافل اللہ رب العزت سے قربت کا ذریعہ ہے نوافل پڑھنا اب جہاں تک آپ نے اولیہ کرام سے منصوب نمازوں کا ذکر کیا کہ صلات الاسرار اور صلات الگوسیہ تو دونوں ایک ہی نماز ہیں اور ان کے دو الگ الگ نام ضرور ہیں لیکن دونوں نمازیں ایک ہی ہیں جو حضور غوث پاک سے منصوب ہیں کہ حضور غوث پاک کا یہ معمول تھا اپنی زندگی میں دو رکعہ نماز نفل ادا کرنے کا تو اس کو بعد میں شامل کیا گیا تو یہ نوافل صلات الاسرار اور صلات الگوسیہ کے نام سے مشہور ہوئی لیکن جو باقی جن نوافل کا ذکر کیا گیا ہے قرآن و حدیث میں بتایا گیا جن نوافل کے بارے میں صلات التحجد ہے اشراق ہے چاشت ہے صلات التذبیع ہے تو ان نوافل کی اہمیت اولیہ کرام سے منصوب نمازوں سے زیادہ افضل ہے کیونکہ ان کا ذکر آقا علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں اور قرآن پاک میں جو نوافل کا ذکر کیا گیا لیکن یہ جو اولیہ کرام سے منصوب ہیں گو کہ یہ بھی برکات اور فضائل سے خالی نہیں اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس کے برکات اس کے فضائل کو ہم حاصل ضرور کرتے ہیں میں یہاں آپ کو روک رہی ہوں ناظرین ہم بات کر رہے ہیں اولیہ اللہ سے منقول نمازوں کی جس میں ہم اسپیسیفکلی بات کر رہے ہیں صلات الاسرار یا صلات الاغوسیہ کے تعلق سے ہمارے ساتھ رہے ہیں اس موقع پر ایک بریک شامل کر رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین ہم بات کر رہے ہیں نوافل کے تعلق سے عربی زبان میں جنہیں نافلہ بھی کہا جاتا ہے نفل یعنی کہ زائد فرائض و واجبات سے ہٹ کے بطور زیادتی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اپنے خوشی سے جو عمال کیے جاتے ہیں وہ نوافل کہلاتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں بریک سے قبل عالمہ سادیہ ہمیں بتا رہی تھیں صلاة الغوثیہ اور صلاة الاسرار کے تعلق سے یہ ایک ہی نمازیں ہیں مزید میں چاہتی ہوں کہ اس کی وضاحت فرما دیں مفتی محمد اسمائی نورانی صاحب ان کی سمچلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم یہ مختلف اکابر علماء نے اپنی کتابوں میں صلاة الاسرار کے نام سے یا صلاة الاسرار کے نام سے یہ نوافل بیان کیے ہیں اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اپنی حاجات اور ضروریات اور مقاصد کی تکمیل کے لیے یہ نوافل بہت زیادہ مجرب ہیں یعنی ان کے تجربات سے ثابت ہے اچھا اب اس کا ایک مخصوص طریقہ علماء نے بیان فرمایا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد دو رکت نوافل ادا کیے جائیں جس میں سورہ فاتحہ کے بعد گیارہ مرتبہ قل ہو اللہ پڑھیں پھر اگلی رکت میں بھی اسی طرح کریں یعنی جب سورہ فاتحہ الحمدو پڑھنے ولد دوال لین آمین تو پھر گیارہ مرتبہ قل ہو اللہ پڑھیں گے اور پھر نارمل طریقے سے نماز اپنی مکمل کر کے پھر اس کے بعد اللہ تعالی کی حمد و سنا ہے پھر گیارہ مرتبہ حضور علیہ السلام پر دروش شریف ہے اور اس کے بعد ایک مخصوص جملہ ہے جس میں حضور علیہ السلام سے مدد طلب کی جاتی ہے اللہ تعالی کی عطا سے اور پھر عراق کے جانب عراق کے جانب گیارہ قدم جو ہیں وہ چلتے ہیں اور اس میں بھی حضرت غوث آزم سے اس میں مدد طلب کی جاتی ہے تو یہ ایک مخصوص طریقہ ایکار ہے اور چونکہ حضرت غوث آزم سے منقول ہے تو اس اعتبار سے اس کو صلات الغوثیہ کہتے ہیں اب یہاں پر جو بعض لوگوں کے ذہن میں شبہ یا خدشہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ نماز تو اللہ کے لئے ہوتی ہے تو یہ تو جناب غوث آزم یا فلان بزرگ یا فلان کی طرف منصوب ہے تو نماز تو اللہ کی طرف منصوب ہونی چاہیے تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو نماز ان بزرگوں کی طرف منصوب ہے تو صرف ان سے ثابت ہونے کے اعتبار سے یعنی ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونے کی وجہ سے ہے یا ان کے تجربات کی وجہ سے ان کی طرف منصوب ہے کہ انہوں نے تجربہ کیا اس کی فضیلتیں پائیں برکتیں حاصل کی تو دنیا نے پھر ان کے نام سے اس کو جانا اور پہچانا لیکن بہرحال نماز اللہ عز و جل ہی کے لیے ہے چاہے کوئی بھی نماز ہو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے لیے قافلہ جا رہا تھا تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم لوگوں کا فلان فلان علاقے سے یا فلان مسجد سے گزر ہوگا تو انہوں نے بتایا کہ ہوگا اس مسجد کے ایک فضیلت تھی حضور علیہ السلام سے انہوں نے سنی تھی حضرت ابو حریرہ نے اور یہ جو گزرنے والے تھے یہ تابعین تھے صحابہ میں سے نہیں تھے تو حضرت ابو حریرہ نے کہا کہ کیا تم لوگوں میں سے کوئی مجھے اس بات کی زمانت دیتا ہے کہ وہاں پر وہ دو یا چار رکت نماز ادا کرے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں کہے کہ یہ نماز ابو حریرہ کے لیے ہے حالانکہ نماز تو اللہ کے لیے ہے تو اس کا سیدھا مطلب یہی ہے کہ یہ نماز ابو حریرہ کے لیے مطلب یہ کہ اس کا ثواب ابو حریرہ کے لیے یعنی نماز اللہ کے لیے اور ثواب حضرت ابو حریرہ کے لیے تو یہاں تو براہ راس حضرت ابو حریرہ اپنی طرح منصوب کر رہے ہیں نماز کو اور اس میں کوئی قواہت کسی نے محسوس نہیں کی اور یہ حدیث ہے مشکات میں اور مختلف کتابوں میں کتب حدیث میں اس کو روایت کیا گیا ہے تو اس سے عصال سواب بھی پتا چلا کہ اس نماز کے ذریعے جس کی طرف آپ منصوب کر دیں تو اس کی طرف گویا کہ سواب پہنچ جاتا ہے جیسے حضرت ابو حریرہ نے اپنے لیے کہا تو مراد سواب انہیں پہنچا دیا گیا اور زندوں کو اس طرح عصال سواب کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے صلات الغوثیہ جب کہتے ہیں تو آخر میں ہم حضرت غوث آزم کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں عصال سواب کر سکتے ہیں اور اس کی برکت صلی اللہ تعالی پھر ہماری حاجات میں بھی ضروریات میں مقاصد میں یقینا انشاءاللہ ان بزرگوں کے توسط سے اور ان کے وسیلے سے اللہ تعالی مدد فرمائے گا انشاءاللہ بہت شکریہ محتی صاحب ناظرین بہت اچھی گفتبو اس تعلق سے رہی اور ہم سب نے سیکھا کہ یہ صلات الغوثیہ کیسے ادا کرنی ہے اور اس کا بیک گراؤن کیا ہے کالر ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم رگہ میں شامل کر رہی ہوں مرحبا علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میری بہن کیا نام ہے آپ کا اور کیا سوال ہے آپ کا میں مسیس سبیت چکوال سے بات کر رہی جی مسیس سبیت جانتیشنا تھا یہ سوال ہے کہ اگر میں پسر نبال جوہاں پڑھ نہیں تھی تو میں چار نہیں گا اور چار فرض پڑھ لیے تو اس کو دوبارہ معافقل ہوتا ناؤ گا چار فرض پڑھ لیے پورا سوال سمجھ نہیں آیا آپ کا جی اچھا قصر نماز تھی ٹھیک ہے دو فرض پڑھنے کے نا قصر پڑھ لیے جی 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 ٹھیک ہے قصر نماز تھی اور آپ نے چار فرض پڑھ لیے آپ کیا نماز کو لٹایا جائیں ٹھیک ہے جی کوئی اور سوال ہے آپ کا نہیں یہی سوال ہے اچھا مجھے یہ بتائیے ہم نفلی بادات کے تعلق سے بات کر رہے ہیں صدقات کے تعلق سے آپ نے بات کی تو ہم سب کی رہنمائی فرمائیے صدقات کے تعلق سے بھی آپ بہتر سمجھتی ہیں کہ اس کا محفوم بھی بہت وسیع ہے پھر مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم چار رکعت نفل نماز ادا کر رہے ہیں تو تشہد میں یا اس کے بعد ہمیں کیا پڑھنا چاہیے اگر ہم چار رکعت نماز ادا کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور صدقے کے تعلق سے بھی رہنمائی فرمائیے اگر چار رکعت نماز ادا کر رہے ہیں ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم بات کیجئے میری بہن اچھا آپ کی آواز نہیں آرہی تھی آپ ہمیں دوبارہ کال کر سکتی ہیں جی چار رکعت نماز نفل اگر ادا کی جارہی ہے یا پھر سنت غیر موقعہ ہے تو اس میں جو قیدہ اولہ کیا جاتا ہے یعنی دو رکعت کے بعد جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو تشہد یعنی اتحیات پڑھنے کے بعد اس کے بعد درودِ ابراہیمی بھی مکمل پڑھ لیا جائے یوزرلی ہم جب فرائز پڑھتے ہیں یا سنتِ موقعہ پڑھی جا رہی ہوتی ہیں تو اس میں تشہد کے بعد فوراں کھڑے ہو جاتے ہیں درودِ ابراہیمی نہیں پڑھتے ہیں لیکن یہ فرق ہے سنتِ غیرِ موقعہ یا نوافل جب ہم پڑھتے ہیں اس میں اور فرائز میں یہ فرق ہے کہ سنتِ غیرِ موقعہ اور نوافل جب پڑھے جائے تو اس میں قادعولہ کے بعد تشہد پڑھ لی جائے درودِ ابراہیمی اور اس کے بعد درودِ ابراہیمی پڑھ لیا جائے اور اس کے بعد جب تیسری رکت کے لیے ہم کھڑے ہو تو اس میں جو ہے وہ سنا بھی پڑھی جائے یعنی سبحانک اللہمہ حبی حمدی کا وہ پورا بھی پڑھا جائے اور اس کے علاوہ تعوض یعنی یہ نوافل کا طریقہ ہے تمام نوافل کے لیے چار رکت والی نوافل کے لیے کہ جو چار رکت نوافل پڑھے جائیں درودِ ابراہیمی بھی پڑھا لیکن سلاب نہیں پھیرا نہیں بلکہ کھڑے ہو گئے اور تیسری رکت میں جو ہے وہ سناب بھی پڑھی اور تابوز بھی پڑھی اچھا ٹھیک ہے اور صدقے کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے تو حدیثِ پاک جو ہے وہ سنن نسائی کی صدقہ کا مفہوم جو ہے وہ بہت بسی ہے ہمارے عوام الناس کے ذہن میں صرف یہ ہوتا ہے کہ شاید جو ہے وہ پیسے کسی کو دے دینا خیرات کر دینا یہی صدقہ کہلاتا ہے حالانکہ حدیثِ پاک میں اللہ کے حبیب عیسی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر سورج جو طلوع ہوتا ہے ابن آدم کے لیے اس کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے تو صحابہ اکرام نے آرز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جوڑ پر صدقے سے کیا مراد ہے تو کیونکہ انسان کے جسم میں جو ہے وہ بے شمار جوائنٹس ہیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر کہنا تسبیح کرنا تحلیل کرنا الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے اس کے علاوہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا بھی صدقہ ہے اپنے بازوں کے ذریعے کسی کمزور کو قوت فراہم کر دینا کسی کی مدد کر دینا یہ بھی صدقہ ہے تو گویا صدقے کا مفہوم جو ہے وہ بہت وسیع ہے اور ہمیں جو ہے وہ ان تمام چیزوں پر ہم دیلی روٹین میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی ہی ہیلپ جو ہے وہ ہماری ایک فون کال سے یا ہمارے اٹھ کر کر دینے سے کسی کا کام آسان ہو جاتا ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ صدقے میں ہی شمار ہوتی ہیں انسان کو چاہیے کہ وہ نہ صرف اپنی رقم کے ذریعے بھی جو ہے وہ صدقات و خیرات کر کے خدمتیں خلق کرے اپنی ذات کے ذریعے بھی اپنی ذات کو دوسروں کے لیے نفع بخش بنانا آسانیہ پھیلانا لوگوں میں آسانیوں کو تقسیم کرنا لوگوں کے لیے زندگی کو مشکل نہیں بنانا آپ کے دو جملوں سے جو ہے وہ کسی کا دل خوش ہو سکتا ہے تو کسی مسلمان کے دل میں خوش ہی ادا کر دیجئے اور اسے باقے خیر الناس لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں میں آسانیہ تقسیم کریں اور انہیں فائدہ پہنچائیں جتنا ممکن ہو سکے یہ بھی صدقہ ہے اور بہترین صدقہ آخرت میں جب ہم ان تمام عامال کا عجر دیکھیں گے تو اس وقت حسرت ہوگی وہ حدیث پاک بھی ہے جی اسلام علیکم جی میری بہن کیا نام ہے آپ کا اور کیا سوال ہے آپ کا سوری میں نام نہیں بتانا چاہی آپ کو ویلکم کرتے ہیں آپ اپنا سوال بتائیے میرا پہلا پہلا قویسٹر یہ ہے کہ ہم جو سورت احضاب نازل ہوئی ہے سورت احضاب اس میں اللہ عزواجل نے فرمایا اس کا مفہوم بیان کروں گی کہ اپنی اورنیوں کو سینے میں اورڑو اورنیاں ٹھیک ہے جی تو اب میں نے اکثر تقریباً دو تین خواتین کو میں نے کہتے سنے کہ برکے کا جی قرآن پاک میں تو کم ہی نہیں ہے اس کے ریلیٹیڈ کیا اس کو کیسے سمجھایا جائے گا کیونکہ پردہ بھی ماشاءاللہ سے بہت تقرید آئی ہے اسلام میں پردے کے تعلق سے کسی کو کیا سمجھائیں کیسے سمجھائیں اور میرا دوسرے بیس یہ ہے کہ ان الحمدللہ رب العالمین کسی نے کہا ہے کہ کسی ماشاءاللہ سے بزرگ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ پڑھنا چاہیے یہ عاشق پڑھتے ہیں ہم الحمدشری پڑھتے ہیں نا وہ ان الحمدللہ کہتے ہیں کر کے پڑھنا چاہیے ان الحمدللہ رب العالمین بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی میری بہن ایک اور کالر السلام علیکم میری بہن کیسے ہیں آپ میں بلکل ٹھیک ہوں آج کیا سوالات لے کے آئے ہیں پہلا سوال میرا یہ ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کی جو نمازیں ہیں اس کا صحیح وقت کیا ہے اور اس کی قیمت کتنی رکعتیں کم از کم پڑھنی چاہیے اور میرا اگلا قویسٹن یہ ہے کہ یہ نفلی تواف ہوتا ہے خانہ کعبہ کے ساتھ چکر لگائے جاتے ہیں تو کیا ہر نفلی تواف کے بعد نفل پڑھنا ضروری ہوتا ہے اس حوالے سے بتائیے گا ٹھیک ہے اور نفل نماز میں اگر لمبی صورتیں زبانی یاد نہ ہوں تو قرآن پاک کو سامنے دیکھ کر پڑھا جا سکتا ہے نماز میں اس حوالے سے بتائیے گا اور میرا آخری قویسٹن یہ ہے کہ اثر اور فجر کی نماز کے بعد نوافل پڑھنا منع ہے یہ جانتے ہوئے بھی اگر کوئی جان بوجھ کر پڑھ لیتا ہے تو کیا سا کرنے سے انسان گناہگار ہوگا کہ نہیں ہوگا اس حوالے سے بتائیے گا ٹھیک ہے السلام علیکم میری بہن کیا نام ہے آپ کا اور کیا سوال ہے آپ کا میرے نا تقریبا کوئسٹن ہے کہ جو ہم کاؤنٹر یوز کرتے ہیں کیا یوز کرتے ہیں تصدیق کے لئے کاؤنٹر پکڑتے ہیں ٹھیک ہے صحیح وہ ہم نے نا ہمیں معاشراللہ سے مدینے پاک کی ان کو سعادت ملی تھی تو مدینے پاک میں ان کو نے ایک عورت ملی تھی کہ اب یہ جو انگوٹھیاں پہنتے ہو یہ کہ مطلب اس سے آپ انگلیوں میں پاڑھ لو تو آپ زیادہ سواب ہیں جبکہ ماشاءاللہ سے میں نے علماء کرام کو بھی کاؤنٹر یوز کرتے دیکھا ہے مجھے یہ جانا ہے کہ تصویح علیہ السلام نے کیسی یوز کرمائی اور ہمیں کیا حکم ہیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی میری بہن اور آپ کا سوال میں نے نوٹ کر لیا جی صدقی کے تعلق سے آپ رنمائی فرمار انتہاری مکنی صلی اللہ علیہ وسلم میری ارسکاری تھی کہ وہ ایک روایت ہے کہ اللہ کے ابھی باری صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ مرگی ہے کہ انسان جو ہے وہ جنت میں کسی چیز کی حسرت نہیں ہے لیکن جنتی ایک چیز پر حسرت کریں گے وہ یہ کہ دنیا میں انہوں نے جو ساتھیں جو مطلب گھڑیاں جو وقت جو ہے وہ بغیر ذکر اللہ کے صرف کر دیا ہوگا تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کا ذکر بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لوگوں میں بھی خوشیاں اور آسانیاں تقسیم کریں تاکہ اللہ رب العالمین جللہ مجدو ہمارے لئے جو ہے وہ آسانی فرمائے کیونکہ خود حدیث پاک اللہ کے حدیب علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے یا کسی مسلمان کی مدد کرتا ہے تو اللہ اس جگہ پر اس کی مدد کرتا ہے جہاں اسے مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین آخرت میں جو ہے وہ اس کی پردہ پوشی فرمایا کیا بات ہے کیا بات ہے السلام علیکم میری بہن کیا نام ہے آپ کا اور کیا سوال ہے آپ کا میرا نام ہے سعیدہ حقیبہ بول دیں گو ماشاء اللہ جی حقیبہ کیسی ہیں آپ اللہ کے شکر ہے آپ کیسی ہیں ٹھیک ہیں الحمدللہ کیا سوال ہے آپ کا میرا یہ سوال ہے کہ ہم جب میرے بیوی میں جگہ ہو جاتا ہے نا تو میرے شہر جینوں کو کہتے ہیں کہ تمہارا اور میرا رشتہ نہیں ہے تمہارا اور میرا رشتہ نہیں ہے ان کے حضر میں اچھا ٹھیک ہے یہ بہت ساتھ لہتا ہے تو کہہ جاتی ہیں کہ میں نے تو مزاہمیں کیا ہے تو یہ بار بار کہہ جاتی ہیں تو کیا اس میں میرے بیوی کا رشتہ ہے یا مطلب اس میں کچھ آپ پردہ ہوں اچھا ٹھیک ہے حبیبہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ابھی بریک سے واپس آتے ہیں پھر سوالات پرگرم میں شامل کرتے ہیں السلام علیکم میکال کالر والیکم اسلام جی میری بہن میں نے دو قویسٹن کرنے ہیں پہلا میرا قویسٹن یہ ہے کہ ہم جو صورت قرآن پاک کا تلاوت ہم کرتے ہیں جی تو تلاوت کے دوران کے مرسلہ مطلب کی وجہ سے کس کی محوم مطلب میں ڈاؤٹ تو آیا ہے ہم کہ وہ ترجمہ پڑھ لیں اور ساتھ میں تفسیر پڑھ لیں آیا ہے گناہگار تو نہیں ہوں گے اچھا اور دوستہ میرا قویسٹن یہ ہے کہ اگر ہم کہ مثلا کسی نے قسم اٹھائی ہے تو اب قسم ہو گئی ان کو ان ٹائم وہ کام کوئی پڑھ گیا جس کے ریلیٹر اٹھائی ہے تو وہ ذہن سے نکل گیا کہ اس کے مطالق ہم نے قسم اٹھائی ہوئی ہے آیا اس کا بھی کفار ادا کرنا ہوگا اچھا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی ناظرین ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں اپنے لبوں کو درود پاک سے تل رکھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور قواتین ندا نسیم قازمی کے ساتھ نوافل کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں نفلی عبادات آج ہمارا موضوع رہا اور ہم جان رہے ہیں صدقات کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے مختلف ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پریشانیاں ہیں یا بیماریاں ہیں تو بزرگان دین سے بھی یہ باتیں منقول ہیں اور ہمارے اسلاف نے بھی ہمیں یہ طریقہ سکھایا کہ بھئی آپ اپنی بیماریوں پہ آپ اپنے جان کا صدقہ نکالیے اس تعلق سے ہم نے بات کی کہ بالکل جان کا صدقہ نکالا جا سکتا ہے اور یہ بھی نفلی صدقات میں آتا ہے اور یہ کم از کم آپ کی جو حیثیت ہے پانچ روپے دس روپے جتنے پیسے آپ آرام سے دے سکتے ہیں کسی کو اور اس کے لئے شرعی فقیر کو دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے جو آپ کو ضرورت مند حاجت مند نظر آتا ہے آپ اسے یہ صدقہ دے سکتے ہیں اچھا ہم مجھے یہ بتاؤ عالمہ سادیہ سعی کہ اگر ہم پہ فرائز باقی ہیں وہ کیا بہت بات کی اس تعلق سے لیکن ابھی بھی مجھے بھی اس تعلق سے سوالات موصول ہو رہے ہیں کہ اب ہم جو ہے پچیس چبیس سال ہماری ایج ہو گئی ہے ہم نے تھرٹی کو کروز کر لیا ہے کیسے ہم حساب لگائیں کہ ہم پہ کتنے فرائز باقی ہیں کتنی نمازیں باقی ہیں ہم نے شروع سے تو نمازیں ادا نہیں کی لیکن اب فکر بھی ہے لیکن اب بڑی راتیں آ رہی ہیں تو نوافل بھی ادا کرنے تو کیا نوافل سیرے سے ادا ہی نہ کریں اگر ذمہ جو ہے وہ فرائز بھی باقی ہیں تو کیا کیا جائے آپ کس طرح گائیڈ کریں گی آج کی بچیوں کو لڑکیوں کو یا ماہوں کو بڑی عمر کی خواتین کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ترمزی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عقلی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن آدمی سے سب سے پہلا سوال فرض نمازوں کا کیا جائے گا اگر نمازیں درست ہوئیں تو وہ کامیاب و کامران ہیں اور اگر اس کی نمازوں میں کمی ہوئی مکمل نہیں ہوئی تو پھر وہ خسارے میں ہے اور پھر اس کی مطلب اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ پھر ارشاد خداوندہ تعالی ہوگا کہ اگر اس کی فرائز میں کچھ کمی کو تائی رہ گئی ہے تو پوچھا جائے گا کہ نوافل ہیں اگر ہیں تو پھر ان سے مکمل کیا جائے گا لیکن ہمارے یہاں جو اب ایک معمول بن چکا ہے جیسے اب یہ بڑی راتیں آ رہی ہیں رجب کی آئے گی پھر شابان پھر رمضان میں تو ہمارا روٹین یہ ہوتا ہے کہ جو نوافل ہمیں مل گئی ہیں ہم ان کو پورا کریں کہ اس میں اتنی رکعت نماز پڑھنے اس میں اتنی پڑھنے تو ہمیں اتنا عجر ملے گا لیکن دیکھئے قضہ جو آپ کی نمازیں ہیں وہ واجب الادہ ہیں اس کو ادا کرنا پہلے ضروری ہے کیونکہ اس کا حساب بھی قیامت کے دن سب سے پہلے فرض نماز کا کیا جائے گا نوافل تو شروع میں بھی بتایا گیا کہ زائد عمل ہے کہ زائد عمل کیا جائے تو اس پہ عجر و ثواب آپ کو ملے گا بے شک ملے گا لیکن جو آپ کی قضہ نمازیں رہ گئی ہیں تو پہلے ان کو مکمل پہلے ادھار ادا کر دیں پھر صدقے دیجئے یہ والی بات ہے نا دیکھئے آپ اب یہ جو راتیں آ رہی ہیں اس میں آپ اپنا معمول یہ بنائیے کہ آپ ان میں قضہ نمازوں کی طرف جائیے کہ اگر آپ کو وہ پوری رات مل رہی ہے آپ اس میں ایک مہینے دو مہینے تین مہینے کہ اگر نمازیں ادا کر سکتے ہیں نماز کے ساتھ ہی نماز ادا کر سکتے ہیں تو یہ بہت اچھا روٹین ہے اب اگر ہم یہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے اب اگر ایج پچیس چھبیس سال ہے کر لیجئے یا تو سب سے آخری نماز کی نیت کیجئے یا سب سے پہلے نماز کی کیجئے سب سے جو مطلب ابھی آپ کو اسٹارٹنگ میں ہے یا پھر جو آپ کی سب سے پہلے قضا ہوئی جس طرح آپ اس کا نازل لگا لیں کہ اگر اینٹیں رکھیویں ہو تو اگر اوپر والی اینٹ ہٹ جائے تو پھر جو نیچے ہوتی وہ پہلے نمبر پہ آ جاتی ہے بلکل اسی طرح آپ نے اس کو ٹک کر دیا میری نماز ہو گئی پھر دوسری اس طرح منٹین کرتے ہوئے آئیے ریجسٹر کو تو اللہ تعالیٰ کہیں کمی بیشی ہوگی تو وہ رب ماف کرنے والا ہے آپ اس کی طرف جائیے تو اس کی کوشش کیجئے لیکن آپ کے اوپر یہ قضا نمازیں ہیں تو پہلے اس کو مکمل کیجئے پھر آپ نوافل کی طرف آئیے اور اگر آپ اتنی طاقت رکھتے ہیں تو پھر آپ بے شک اس کے ساتھ نوافل بھی عدد کیجئے اللہ رب العزت بہت عجر دینے والا بڑا کریم بڑا غفور رہی ہیں ان راتوں کی اہمیت کو سمجھئے اور کوشش بہت اپنی بھرپور کوشش کیجئے کہ ان راتوں میں آپ قضا نمازوں کو زیادہ دا کیجئے بہت اچھا میسیج بہت اچھی گفتگو ناظرین جو بھی میری ویورز ہیں جو لڑکیاں ہیں مائے مہنے بیٹیاں ہیں جو سمجھتی ہیں اور جن کو فکر ہے اپنی نمازوں کی تو خدارہ پہلے اپنی جو فرض نمازیں ہیں جو قضائے عمری ہے اس کی فکر کیجئے جس طرح ہم بتایا گیا اچھا بہت سارے سوالات ہیں مفتی صاحب میں آپ کے حضور آ رہی ہوں مسئل صدیق نے پوچھا کہ ان کو نماز قصر کر کے پڑھنی تھی لیکن وہ بھول گئیں اور انہوں نے چار فرض ادا کر لیے تو کیا اس نماز کو دہراؤں جان بوچ کر تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے جو رخصتیں دی گئی ہیں ان کو قبول کرنا اور اسی طرح پڑھنا ضروری ہے لیکن اگر کسی نے بھولے سے کیا ہے تو فرض بارل ادا ہو گئے اور جو اضافی ہیں وہ نوافل میں کاؤنٹ کر لیے جائیں گے دہرانا ضروری نہیں ہے ایک اور سوال میری بہن نے کیا کہ فجر سے پہلے کے جو دو نوافل ہیں اس سوال سے بتائیے فجر سے پہلے کے تو کوئی نوافل نہیں ہوتے سنتیں ہوتی ہیں لہذا دو سنتیں ہیں اور دو فرض رکاتیں ہوتی ہیں اس کے پہلے کوئی دو نوافل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں شرعیت بار سے تو فجر کا جب وقت شروع ہو گیا تو نفل مکروہ ہے جب وقت شروع ہو جاتا ہے تو وہاں تو وقت شروع ہوتے ہی تو پہلے دو سنتیں ہیں اور پھر آپ نے بس باقی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تحجد یا قیام اللیل پڑھنا چاہیں تو پڑھیں باقی فجر کا وقت شروع ہوتے ہی تحییت المسجد بھی نہیں ہے تحییت الوضو بھی نہیں ہے فجر میں یہ کچھ نہیں ہے کہا میری بہن نے کہ ایک آفیر دونوں سوالات آئی تھی قرآن نہیں پڑھنا آتا تو ترابی میں پھر کیا پڑھیں دیکھیں ترابی کے اندر تو مختلف صورتیں تلاوت کر سکتے ہیں جو روزانہ آپ نمازوں میں ادا کرتے ہیں روزانہ جب فرض نمازوں میں جو کچھ آپ پڑھتے ہیں تو وہاں دو دو رکعت کے حساب سے سورہ فاتحہ اور ایک کوئی صورت ملا لیں پھر اگلی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ اور کوئی صورت یا تین آیتیں اگر آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو وہ ایک رکعت میں ہو جائے گی جی جی اسے دو رکعتیں بھی ہو سکتی ہیں آیت الکرسی میں تو دو رکعتیں بھی ادا کر سکتے ہیں اچھا دو رکعتیں بھی ادا کر سکتے ہیں سورہ احضاب کے تعلق سے میری بہن نے پوچھا کہ جو خواتین کے لیے حکم ہے جو آیاتیں پردہ ہیں کہ اپنی اوڈنیاں جو ہیں وہ اپنے اپر اپنے سینوں پر ڈال لیں وہ یہ کہہ رہی ہیں میری بہن کہ خواتین کہتی ہیں کہ وہاں کوئی برقے کا لفظ تو آیا نہیں ہے تو کیا قرآن میں برقے کا کوئی حکم نہیں ہے تو اب کس طرح وہ کسی کو موٹیویٹ کریں آج کی بچیوں کو ماں و بہنوں کو کہ بھئی اپنے آپ کو کور کرو ڈھک کے رہو یا پردہ کرو آپ کیا ان کو میسیج دیں گے دیکھیں اصل اسلام کا حکم پردے کا ہے اور کور کرنے کا اور ڈھکنے کا ہی ہے لہذا برقہ چونکہ اس کا ایک ذریعہ ہے اور اس کا ایک بہترین معاون ہے اس حکم پر عمل کرنے میں تو اس وجہ سے وہ پھر ہجاب یا اس کو برقے کے الفاظ سے ہم تعبیر کرتے ہیں لہذا یہ تلاش کرنا کہ برقے کا لفظ مل جائے کسی دلیل میں تو تب ہم مانیں گے تو اصل ماننا اور منوانا تو اس بات کو ہے کہ ایک پردہ کر کے اپنی حفاظت کر کے اپنے آزا کو جن آزا کا شریعت نے حکم فرمایا ہے ان کو اس طریقے سے ڈھاپا جائے جس کی وجہ سے بے پردگی اور بے حیائی نہ ہو یہ اصل مقصود ہیں لہذا وہ اگر برقے سے حاصل ہو تو وہ بہتر ہے اگر اس کے علاوہ کوئی اور طریقے سے کوئی اچھے بڑے چادروں کے ذریعے سے کوئی اپنے آپ کو ڈھاپ لیتا ڈھاپ لیتی ہے تو وہ اور وہ بھی اچھا ہے معاون ہے یعنی برقے کی کوئی قید نہیں ہے بس جو لباس ہو وہ ساتر ہونا چاہیے وہ اچھا اور ایسا کہ جس کی وجہ سے کسی قسم کی قسم کی حیات وازنہ ٹھیک ہے میری بہن نے پوچھا کہ انہیں کسی نے بتایا کہ ان الحمدللہ رو بالعالمین کر کے پڑھا جائے کیا کہیے گا اصل میں جیسے قرآن کریم کی آیت ہے ایک تو سورہ فاتحہ شروع ہو رہی الحمدللہ سے اور ایک آیت ہے جہاں پہ اہل جنت کا ایک جملہ بتایا گیا ہے وہاں پہ فرمائے کہ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ ان الحمدلللہ رو تو وہ ان ہے اصل میں کہ ان کا آخری کلام یہ ہوگا کہ اردو میں ہم کہ لکھتے ہیں کہ انگلیش میں دیٹ کہتے ہیں دیٹ کے بعد پھر اگلی بات شروع کرتے ہیں ایسی طریقے سے وہ ان ہے اصل میں پھر اس کو ملانے کے لئے انل پڑتے ہیں تو اس کو پڑھنے میں یعنی جب الگ سے وظیفے کے طور پر حمد باری طالع کے طور پر پڑھیں گے تو الحمدوہی سے پڑھیں گے اور جب وہ آیت کے طور پر پڑھیں گے تو وہ آیت جو پیچھے سے تسلسل میں آ رہی ہے جبلے دونوں ملانے کے لئے دیٹ کی طرح استعمال کیا گیا ہے لیکن اس کو یہ بتانا کسی کو کہ بھائی تم ان الحمدللہ پڑھا کرو تو زیادہ فضیلت ہو جائیں گے نہیں نہیں یہ ان کی غلط فہمی ہے انہوں نے نہ عربی گرامر سمجھی اور نہ وزیف اس کو صحیح سمجھ سکے کسی بزرگ نے بتایا فرما رہی ہے وہ بارن عربی گرامر اگر ان کے صحیح پتا ہو تو وہ ایسا نہ کہتے ہمیرہ نے پوچھا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن جو ہو جاتا ہے اس میں کتنی رکعت پڑی جائے کون سے وقت پہ نماز ادا کی جائے جس وقت سورج گرہن سورج کو گرہن لگے چاند کو گرہن لگے ان کا وقت وہی ہے گرہن کے جب ہم مو سے کہہ رہے ہیں کہ سورج گرہن تو وہ گرہن لگنے ہی کہ ٹائم میں پڑی جائے گی گرہن ختم ہو گیا تو اب نہیں پڑی جائے گی اس کے بعد دعائیں کر سکتے ہیں اور کتنی رکعت باقی دو پڑے یا چار پڑے اور سورج گرہن میں جماعت کو بہتر قرار دیا گیا ہے چاند گرہن کی نماز میں جماعت مستحب نہیں ہے اس میں تنہا تنہا پڑنا بہتر ہے اور سورج گرہن میں جماعت بہتر ہے مستحب ہے باقی اس کو سنت موقعہ قرار دیا گیا اور چاند کے موقعے میں نماز پڑھنے کو مستحب کہا گیا نفلی تواف میں جو سا چکر لگائے جاتے ہیں ہر تواف کے بعد نفل پڑھے جائیں گے یا نہیں جب بھی تواف پورا مکمل جب ہوگا تو ہر تواف کے بعد وہ نماز تواف ادا کرنا ضروری ہے اچھا ٹھیک ہے لمبی صورتیں یاد نہیں ہیں نوافل ادا کیے جا رہی ہیں قرآن دیکھ کے پڑھا جا سکتا ہے نہیں قرآن کریم کو تو ظاہر ہے کہ اگر ہم دیکھ کے تلاوت کریں گے تو وہ تلقین من الخارج یعنی کہ باہر سے جیسے کوئی لقمہ دے رہا ہو آپ کو اس کے برابر شمار کیا جاتا ہے اور باہر سے لقمہ ایسے بندے سے لینا جو آپ کی اسی نماز کا مقتدی نہیں ہے تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اس وجہ سے وہ دیکھ کر کہ اسی کو اسی ٹائم پڑھ رہے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے ہاں پہلے سے کسی کو یاد تھا اور اب وہ صرف دیکھ رہا ہے اور پڑھ اپنی یاداش سے رہا ہے وہ صرف دیکھ رہا ہے تو نماز ہو جائے گی لیکن وہ پڑھ بھی اور سیکھ بھی اسی ٹائم رہا ہے اسی سے تو وہ اس صورت میں ٹھیک نہیں ہو گئی ٹھیک نہیں ہے اچھا انہوں نے کہا کہ اثر اور فجر کے بعد نوافل پڑھنے والا گناہ گار ہوگا دیکھیں فجر کی نماز کے بعد اور اثر کی جب نماز فجر کا تو یہ ہے کہ جب ٹائم شروع ہو گیا تو نوافل مکروہ ہیں اور اثر میں یہ ہے کہ وقت شروع ہوتے ہی تو مکروہ نہیں لیکن جب اثر پڑھ لی تو اب نوافل مکروہ ہیں اور حدیث میں چونکہ اس کی ممانات فرمائی گئی ہے کراہت آگئی ہے تو پھر اس کے خلاف ورزی ہوگی اور آگے جیسے جیسے عادت بنائے گا تو پھر اسی طرح گناہ گار بھی ہوگا حضور نے کیسی تسبیح استعمال کی کسی نے میری بہن سے کہا مدینہ شریف میں کہ کاؤنٹرز یوز نہ کرو انگلیوں پر پڑھو نہیں یہ تسبیحات جتنی بھی ہیں دانوں والی اور کاؤنٹر یہ سب بعد کی ایجاد ہے صحابہ کے دور میں حضور کے دور میں الگ الگ تسبیحیں بنی بھی نہیں تھی وہ اسی طریقے سے آداد کے ذریعے سے اور انگلیوں کے ذریعے ہی پڑھا کرتے تھے لہٰذا یہ کاؤنٹر وغیرہ تو آج کل کے لیے آسانی کے طور پر بنائے گئے ہیں لیکن کوئی فرائی اختلاف بھی نہیں ڈالنا چاہیے نہ منع کرنے پر تشدد ہونا چاہیے نہ بہت زیادہ اس کو لینے پر کوئی زیادہ زور ہونا چاہیے حبیبہ نے کہا کہ ان کے شوہر بار بار کہتے ہیں اب تمہارا میرا رشتہ ختم ہے کہ ہم بعد میں کہتے ہیں بھئی مزاق کر رہا تھا میں تو کیا ان کی طلاق کیا کوئی معاملہ تو نہیں ہو جائے گا پہلی بات تو ہے کہ طلاق کے معاملات کو مزاق کے طور پر کرنا ہی ایک انتہائی اپنے احساس ظلم ہے یہ کہ ان چیزوں کے اندر مزاق یعنی مزاق کرنے کے اور چیزیں ختم ہو گئی ہیں دنیا میں تب یہ مزاق رہ گئے تھے پہلے تو انہیں یہ سوچنا چاہیے اور اس پر انہیں اللہ کا خوف کرنا چاہیے باقی رہ گیا یہ جملہ جو انہوں نے بولا ہے تو کنایات میں صحیح ہے لہٰذا اس میں نیت پوچھی جائے گی اگر تو انہوں نے کسی وقت بھی ارادہ طلاق سے یہ بولا ہوگا تو اس صورت میں ایک طلاق اس سے بارحل واقع ہو جائے گی اچھا تو میری بہن آپ بقاعدہ ریٹن فتوہ لیجئے کسی مفتی صاحب سے جا کے تمام عملات انہیں بتائیے تو وہ پھر بہتر جواب دے پائیں گے بہت شکریہ ناظرین آپ لوگوں نے ہمیں کالز کی دو سوالات رہ گئے میں انشاءاللہ زوجہ لگے پروگرام میں شامل کروں گی عالمات آپ دونوں کی بہت ممنون ہوں ناظرین آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں لگی نے وفا کی تو اگلے ہفتے پھر سے حاجر ہو جائیں گے فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ